الحمدللہ الحمدللہ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللہم سَلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارِكَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَعْرَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رب شراحلی صدری ویسرلی امری واہلالعقدتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی فہمہ اعوذ باللہ سمیل علیم بن السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی موزئین آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرك ووضعنا انکا وزرک اللذی انکز زہرک ورفعنا لکا ذکرک وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بوئشت رحمتا مہداتا اوکما کال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل صدر احترام بزرگو عزیز بائیو آج کی یہ پیاری بزم جو درش قرآن کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے موشہ قبل حضرت مولانا کاری محمد صابر مجاہد صاحب آپ سے گفتگو فرما چکے اور میرے معن بعد خطیب زیشان حضرت مولانا کاری آصف نظیر محمدی صاحب آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں جنابِ کاری عبدالکریم صاحب نے بہت پیاری قرآنِ وجید کی تلاوت فرمائی ہمارے سینوں کو محضوظ فرمایا دعا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں بلاندواز سے آمین کہی حضرت مولانا کاری مطیع الرحمن صاحب گاہے بگاہے الحمدللہ دروشِ قرآن کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور یہ بڑا نیک شگون ہے اللہ تعالی ان کی ہمت اور حوصلے میں مزید اضافہ فرمائے بلاندواز سے در آپ نے آمین کہنی ہے میں رب کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہوں اللہ تیرا یہ بندہ ہمارا یہ چھوٹا بائی عزیز قرآن مجید کا کاری حافظ دین کا عالم محض تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی کے لیے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے اللہ اپنی تائید اور نصرت اپنے بندے کو عطا فرما دے اللہ اپنے بندے کے لیے یمین و یسار دائیں بائیں احباب اور دوست اپنے دین کی ترویج کے لیے کھڑے فرما دے حضرات یقین جانئے یہ بڑی عظمت کی بات ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کتابِ حدہ کتابِ انقلاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جب اہلِ ایمان پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید کی تعلیم اور تفہیم کو بیان کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ فرما دیتا ہے یہ دلوں کے زنگ کو اتارنے کا ذریعہ ہے آپ کی حدیث مبارکہ ہے فرمایا جس طرح لوہا جب اس کو پانی پہنچتا ہے بارس کا پانی ہماری موٹروں کا پانی زمین کا پانی آشوان کا پانی تو لوہا زنگ الود ہو جاتا ہے زنگ سے بچانے کے لیے لوہے کو سیکل کیا جاتا ہے پالش کیا جاتا ہے تاکہ زنگ لوہے تک نہ پہنچکے سرور کائنات ارشاد فرواتے ہیں لوگوں جس طرح پانی لوہے کو زنگ الود کر دیتا ہے بے اینے ہی تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اللہ کے بیارے حبیب علیہ السلام وَمَا جَلَاؤْوْا لوہے کو زنگ لگتا ہے ہم اس کو پالش کرتے ہیں سیکل کرتے ہیں لوہے کا زنگ ختم ہو جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ کے بیارے حبیب علیہ السلام جب دل زنگ الود ہو جائیں دل ٹیڑے ہو جائیں دلوں میں کجی آ جائے تو دلوں کو سیکل اور پالش کس طرح کرنا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں تلاوت القرآن وَذِكْرُ الْمَوْتِ قرآنِ مجید کی تلاوت کیجئے اپنی قبر اور موت کو یاد کیجئے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے تو قرآنِ مجید کا پڑھنا سننا دروشِ قرآن کا احتمام کرنا اس دریعہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کو تازگی پکتے ہیں دلوں کے مرض اور بیمار میں اللہ تعالیٰ ختم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جنابِ قاریم اتیر رحمان صاحب اس مسجد کے تمام نوازی مسجد کی ساری انتظامیاں جو ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے اللہ تعالیٰ سب کی جہودِ مبارکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ محبت سے تشریف لائے جنابِ ماسٹر محمد سرور صاحب ماشاءاللہ ہمارے بڑے بائی ہیں بڑی محبت والے تشریف رکھتے ہیں مولانا کاری محمد رزوان محمدی صاحب بڑیانہ سے تشریف لائے انجینئر موال سارف لدر سے تشریف لائے حافظ محمد عشمان صاحب کوٹ کوڑا سے تشریف لائے حضرات یہ دین کی محبت ہے قرآن کی محبت ہے سرور کائنات کے پیارے فرمان کی محبت ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ساری زندگی کتابِ حدا قرآنِ وجید سرور کائنات کے پیارے فرامین کتاب و سنت قرآن و حدیث توحید و سنت کی اشاعت کے لئے اللہ تعالی ہمیں اپنی ساری زندگی سرف کر دینے کی توفیق کا تعالی حضرات یہ ماہِ ربی الول ہے اور ماہِ ربی الول امامِ کائنات حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات میں تشریف آوری کا مہینہ ہے ہم نے جس دین کو قبول کیا اسے دینِ اسلام کہا جاتا ہے اِنَّتْ دِینَ اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اسلام کے اندر نہ تو سالگیرہ کا سالگیرہ کے حوالہ سے اسلام کی تعلیمات ہیں اور نہ برسی کے حوالہ سے اسلام کی تعلیمات ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے ایسا پیارہ مذہب عطا فرمایا جس کی راتیں بھی لوگوں کے چڑے ہوئے سورج سے زیادہ دن سے زیادہ روشن ہیں یہ دینِ اسلام ہے امامِ کائنات اسی ماہِ مقدس ربیو الول میں تشریف لائے اور ربیو الول کے مہینے میں سرورِ کائنات اس کائنات کو چھوڑ کے چلے گئے جہاں پہ یہ مہینہ آپ کی آمد کا مہینہ ہے وہی یہ آپ کی وفات کا مہینہ بھی ہے آپ کی تشریف آوری ہے نو ربیو الول اور آپ کی اس دنیا سے چلے جانے کی تاریخ ہے بارہ ربیو الول امامِ کائنات علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما آپ نے روزہ رکھا ہوا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ نے کس چیز کا روزہ رکھا ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اے میرا کلمہ پڑھنے والو اے سرورِ کائنات علیہ السلام کے دین کی نشرت کرنے والو رب کے دین کے اولین سفاہیوں سن لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اس کائنات میں مبور شرمایا تو سنوار کا دن تھا میں پیدا ہوا دن سنوار کا اللہ رب العزت نے مجھے نبوت عطا فرمائی دن سنوار کا میں نے حجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف دن سنوار کا اور سنوار کے دن کو پیروار کے دن کو آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کی شیرت میں بڑی اہمیت حاصل ہے آپ پیدا ہوئے تو دن سنوار کا تھا آپ پہ پہلی وحی کا نزول ہوا دن سنوار کا تھا آپ نے حجرت فرمائی دن سنوار کا تھا اور آپ اس کائنات کو چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو اس وقت بھی دن سنوار کا تھا آپ ارشاد فراتے ہیں لوگوں میں نے روزہ رکھا ہوا یہ وہ دن ہے سنوار کا دن جب مجھے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جلگا جلوہ گر فرمایا سنوار کا دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوہ سے سرفراز فرمایا یہ سنوار کا دن ہے جب میں نے حجرت کی حضرات امام کائنات علیہ السلام نے اپنی پدائش والے دن سنوار والے دن روزہ رہ کے کائنات کو یہ پیغام دے دیا کہ دنیا کے لوگوں میری پدائش کا دن عید کا دن نہیں ہے عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے جو عید کے دن روزہ رکھتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ نے خود روزہ رکھا سنوار کا سرور کائنات کے اصحاب نے روزہ رکھا اور آپ ارشاد فرماتے ہیں سنوار کا روزہ رکھا کرو جمعیرات کا روزہ رکھا کرو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان ایام میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عامال پیش کیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں بندے کے عامال پیش کیے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے عامال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں اس وقت روزے سے ہوں حضرات آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے یہ خوشیوں کا احتمام کرنا یہ ناچ گانے اور ڈانس کا احتمام کرنا اللہ رب العزت معاف فرمائے یہ جنڈیاں لگانا یہ چراغہ کرنا حضرات یہ امام کائنات علیہ السلام کی آمد کی خوشی نہیں ہے آپ کی آمد کی خوشی یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات تو قبول کیا جائے حضرات ابو لاحب نے آپ کی آمد پہ خوشی کا اظہار کیا آپ کی پدائش پہ آپ کی بلادت پہ سعادت پہ اپنی لونڈی کو ازاد کر دیا اون زوا کر کے لوگوں میں گوشت تقسیم کیا آج محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب باری آئی آپ علیہ السلام کے مقبیشت کے مقاصد کی آپ نے ارشاد فرمایا کائنات کے لوگوں اللہ رب العزت نے جتنے نبی بیجے پیغمبر بیجے رسول بیجے ہر نبی پیغمبر اور رسول نے اس کائنات میں آکے ایک ہی اعلان کیا وہ اعلان یہ تھا وابد اللہ وائی تاریب التاغود ایک رب کی عبادت کیجئے انعبود اللہ اپنے رب کی عبادت کیجئے اور تاغود کو چھوڑ دیجئے رب کے ماں سوا جن کے سامنے سعیدہ کیا جاتا ہے قیام کیا جاتا ہے رکوع کیا جاتا ہے نظر و لیال پیش کی جاتی ہے جن کے نام کا حلف اور نظر دی جاتی ہے وہ تاغود ہیں اللہ رب العزت کے سوا جس جس کی پرستش کی جائے جس جس کو پوچھا جائے وہ تاغود کے سمرے میں آتا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں انعبود اللہ ایک رب کی عبادت کرو تاغود کو چھوڑ دو اور فرمایا یا ایوہنداز قولو لا الہ الا اللہ تملیک الارب والعجم اے مکہ والو اے میری برادری والو اے قریش والو اے بنو حاشم خاندان سے تعلق رکھنے والو میرے کنبہ قبیلہ کے لوگو آ جاؤ ایک رب کی توحید کو مان لو ایک رب کی وحدانیت کا اقرار کر لو رب کی توحید کا اعلان کر دو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی اتا فرمائے گا عرب و عجم کی بادشاہت اتا فرمائے گا عرب و عجم کا اقتدار اور اختیار اتا فرمائے گا حضرات یہیں چچا ابو لاحب جس کے چہرے پہ اس طرح روشنی تو جاننا تھا جس کے چہرے اور رخصار اس طرح نظر آتے تھے جس طرح آگ کا انگارہ ہوتا ہے ابو لاحب اسی لئے کہا جاتا ہے شولوں کا باپ اس کے رخصاروں سے شولے بلند ہوتے ہیں سرخہ اور سفید رنگت ہے پھوسن بڑا کمال بڑا جمال بڑا اللہ رب العزت نے ارساد فرمایا کہے اے میرے پیارے حبیب آپ نے دعوت پیش کی یہیں ابو لاحب آپ کا حقیقی چچا ہے پریشی بھی ہے ہاشمی بھی ہے حقیقی چچا بھی ہے تو کیا کہتا ہے تب اللہ کا یا محمد استغفراللہ مازللہ سمم مازللہ الایازو باللہ کہنے لگا اے عبداللہ کے چاند اے عبدالمطلب کے پوتے اے آمینہ کے لال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں استغفراللہ مازللہ سمم مازللہ علیہ آزا جمعتانا ایک رب کی دعوت کے لیے ایک توحید کی دعوت کے لیے تُو نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا تھا کوہِ صفا پہ جمع کیا تھا امام کائنات کا دل ٹوٹ گیا آپ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے غم زدہ ہوئے مغمون کفیت اور حالت ہے امام کائنات علیہ السلام کو رب العالمین نے حوصلہ دیا رب نے دلاشا دیا اللہ رب العزت نے اپنا دست شفقت امام کائنات کی کمر پر رکھ دیا ارشاد فرمایا میرے حبیب اس کے کڑوے بول کی وجہ سے اس کی تلخواد کی وجہ سے اس کے سب و شتم کی وجہ سے تان و تشریق کے تیروں کی وجہ سے آپ نے گبرانا نہیں آپ نے مشن کو نہیں چھوڑنا غم زدہ نہیں ہونا میرے حبیب تیرا ساتھی کوئی نہیں تیرے یمین و یسار آج کوئی نہیں تیرے ارتا گرد تیرا کلمہ پڑھنے والے آج کوئی نہیں لیکن میں رب اعلان کرتا ہوں تبت یدا ابی لہ بمبتب با اغنا انہو مالہو و ما قصب سیسلا نارا زا تلہب و مرعتہو ہم مالتلہ تب فی جی دہا حبل مم مسد فرمایا ابو لہب میرے حبیب پہ سب و شتم کرنے والے میمام کائنات کی ذات ایک دست پہ تان و تشریق کے تیر برسانے والے میں راب اعلان کرتا ہوں ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ پوٹ جائیں اللہ تعالی تجھے زلیل و رسوا کر دے گا تیری بیوی کو اللہ تعالی عبرک کا نشان بنا دے گا تیرے اور تیری بیوی کے گلے میں منج کی رسی ہوگی اللہ تعالی تم دونوں کو سرور کائنات کی مخالفت آپ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم رسید کر دے گا حضرات اگر صرف خوشی کا اظہار کرنا شرینی بانٹنا گوش تقسیم کرنا ناتے پڑنا سرور کائنات علیہ السلام کی ظلفوں کا تذکرہ کرنا آپ کے رخصاروں کا تذکرہ کرنا آپ کے دندان مبارک کا تذکرہ کرنا صرف آپ کی عظمت میں منظوم کلام پڑنا صرف ناتیا کلام پیش کرنا حضرات اگر یہ محبت ہوتی ابو لاحب کبھی جہنم میں نہ جاتا امام کائنات علیہ السلام کا بچپنا ہے ابو طالب ابو لاحب آپ کے چچا آپ کا خاندان آپ کی برادری سرور کائنات کے والدے گرامی کے حقیقی برادران سرور کائنات کو اپنی گود میں اٹھاتے بیت اللہ میں رہ جاتے اور بیت اللہ میں لے جا کے سرور کائنات کے دونوں ہاتھ اس طرح ہی کچھے کر کے دعا کی قبیت بنا کے آسمان کی طرح بلند کرتے اور حضرات وہ کہا کرتے تھے وَيُسْتَسْكَلْغَمَامُ بِبَدْحِهِ سِمَانُ الْيَتَامَ بَدُ اللَّهِ بَائِ تَعْنِبُ الْتَاقُود لوگو شرق کو چھوڑ دو کفر کو چھوڑ دو زلالت کو چھوڑ دو ایک رب کی توحید کو مان لو حضرات انہوں نے امام کائنات کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ جہنم قائندر بن گئے اور فارس سے چلسے چلا سلمان فارسی سرور کائنات کی دعوت کو قبول کیا آپ کے مشن کو اپنایا جشن نہیں منایا مشن اپنایا ہے سرور کائنات فرماتے ہیں لوگو سلمان و منی من اہلِ بیعتی سلمان فارس کا رہنے والا ہے قریشی نہیں حاشمی نہیں مکی نہیں عربی نہیں میرے خاندان کا نہیں بلات ریلیشن نہیں مگر سلمان نے میری دعوت کو قبول کیا ہے رب نے سلمان کو یہ مقام عطا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سلمان کا نام میرے اہلِ بیعت میں شامل فرما دیا حضرات دعوت کو قبول کیا مشن کو اپنایا سلمان رب کی جنت کا مہمان بن گیا حبشہ سے چلا کالی رنگت کا بلال موٹے ہوتو والا سرور کائنات کی دعوت کو قبول کیا رب کی توحید کو اپنایا اہد اہد کا نعرہ بلند کیا مکہ فتح ہو رہا ہے کہا بلال بیعت اللہ کی چھت پہ چڑ جو حبشہ کا کالا کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سرور کائنات میراج کی رات ہے آپ کے آگے آگے رب کی جنت میں کسی کے چلنے کے پاؤں کی آہد ہے سرور کائنات حرماتے ہیں سید الملائکہ جبریلی امیر میں اللہ کے نبیوں کا سردار ہوں سارے رسولوں کا امام ہوں ختم نبوت کا ساجدار ہوں میرے آگے رب کی جنت میں کون چر رہا ہے عرض کی اللہ کے پیارے حبیر تمہارا غلام پلال ہے جو چلتا زمین پہ ہے اس کے پاؤں کی آہد رب کی جنت میں آ رہی ہے ماشاءاللہ تشریف لے آجی حضرت حافظ محمد آشف نظیر محمدی صاحب ہمارے معزز مہمان خطیب زیشان آپ کے سامنے تشریف فرما ہے بچ میری بات ختم ہے اور ان کا خطاب عام شروع ہونے والا ہے میری ساری قطعو کا خلاص یہ ہے حضرات آپ کی آمد کا جشن منا کے لوگ جہنم رسید ہو گئے اور جنہوں نے جشن تو نہیں منایا آپ کا مشن اپنایا ہے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے توحید کو سینے سے لگایا رشتہ داری کوئی نہیں جشن کوئی نہیں جنڈیا کوئی نہیں دول کی تھاپ پر رکھ کوئی نہیں حضرات کسی قسم کی کسیتہ سرائی کوئی نہیں دعوت کو قبول کیا ہے رب نے سلمان اور فارس کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیا ہے بلال کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیا ہے سلمان فارسی کو آپ کے اہل بیعت میں شامل کر دیا ہے آئیے امام کائنات کی سیرت کو اپنائیں آپ کے مشن کو اپنائیں آپ کی دعوت کو قبول کریں شرق کو چھوڑ کے توحید پہ کار بند ہو جائیں قرآن مجید کا فہم حاصل کریں ترجمہ کریں اور سرور کائنات کی لائی ہوئی شریعت کا مقصد یہ ہے ہم اپنا تجگیہ نفس کریں اللہ تعالی ہمیں آپ کی دعوت آپ کا مشن اور آپ کی شیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ